السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کمپلسر انگلیش ون میٹرک کورس کورڈ دو سو ساتھ کی یونٹ نمبر فور ہے ٹاکنگ آباؤٹ یور لائکس اینڈ ڈیس لائکس ٹاکنگ آباؤٹ یور لائکس اینڈ ڈیس لائکس اس کا مطلب ہے اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں بات کرنا ٹاکنگ بات کرنا آباؤٹ کے بارے میں لائکس پسند اور ڈیس لائکس ناپسند تو اس یونٹ میں ہم اپنی پسند اور ناپسند کا کیسے اظہار کرتے ہیں یہ سیکھیں گے ہم میں سے ہر شخص کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم بعض لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور بعض کو ناپسند کرتے ہیں اسی طرح ہم سب کی رنگوں، کھانوں، ملبوسات، فلموں، گانوں وغیرہ میں اپنی ذاتی پسند ہوتی ہے تو اس باب میں ہم سیکھیں گے کہ لوگوں، اشیاء، مشاغل وغیرہ میں اپنی پسند کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ عام سی بات ہے کہ ہم مشہور شخصیات کی زندگی کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتے ہیں یہ مشہور شخصیات فلم سٹار، موسیقار، مصور، سیاسدان یا مصنف وغیرہ ہو سکتے ہیں تو ہم ان کے پسند اور ناپسند وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس یونٹ میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنی پسند کا اظہار کر سکتے ہیں اور کس طرح کے لفاظ یا ایکسپریشن یوز کر کے ہم اپنی ناپسند کا اظہار کر سکتے ہیں تو نیچے ایک ریکارڈڈ ٹیکسٹ ہے ڈائلہ کی طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ رائٹر کیسے طرح اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے کس طرح کے لفاظ استعمال کرتا ہے اور ناپسند ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے کس طرح کے لفاظ یا ایکسپریشنز کا استعمال کرتا ہے یہ ایک انٹرویو ہے انٹرویو کی پہلی لائن ہے روحی ہان ایک شخصیت کا نام ہے آر کے لکھا ہوا ہے محفظ کا روحی ہان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی تاریخ پدائش اور برج یعنی کہ ستارہ کونسا ہے اور آپ کی تاریخ کیا ہے تو روحی ہان آگے سے کہتی ہے جون ٹونٹی ایٹھ اینڈ سو میڈ سٹاریز کینسر جون ٹھائیس لہٰذا میرا ستارہ سلطان ہے آپ کے پسندیدہ رنگ کونسا ہے تو روحی ہان آگے سے کہتی ہے دیا کہ مجھے سفید سبز اور نیلا رنگ پسند ہیں آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتی ہیں میں پڑھنا ہم سبری کرنا سونا اور دوستوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتی ہوں آپ کیا نا پسند کرتی ہیں مجھے مغرور بے ایمان اور کرپٹ افرار سے نفرت ہے سکول میں آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا تھا مجھے انگلیش مضمون بے حد پسند تھا آپ نے کہا آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے آپ کا پسندیدہ مصنف کون سا ہے مجھے رزیہ بٹ کے ناول بہت پسند ہیں اگر آپ کو کوئی دوسرا شخص بننے کا موقع دیا جائے تو آپ کسے چنے گی میں اپنے آپ ہی کے روپ میں آنا پسند کروں گی بہترین چیز جو آپ کو اپنے بارے میں پسند ہے مجھے اپنی ناک بہت پسند ہے جب آپ کو لوگ پہچان لیتے ہیں تو آپ کا ردعمل کیا ہوتا ہے بہت مصبت مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس سارے انٹرویو میں کس طرح کے لفاظ جو ہیں وہ پسندیدگی کے ظہار کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور کس طرح کے لفاظ ایکسپریشنز یا سنگ ٹینسز جو ہیں وہ ناپسندیدگی کے ظہار کے لیے استعمال کیے گئے ہیں تو پہلے کچھ کانٹریکشنز ہیں آپ نے پہلے بھی یونٹو میں پڑھا ہے بتایا آپ کو کانٹریکشنز یعنی کہ لفاظ کی مختلف مختصر شکل جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کانٹریکشنز تو اس اوپر انٹرویو جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کچھ کانٹریکشنز استعمال ہوئے ہیں یہ تین وٹ آر وٹ آر وٹ کے بعد کام اور آر ہی لگا دے تو یہ بھی وٹ آر ہی ہوتا ہے وٹ ایز وٹس وٹ ایز کا مخافہ ہے وٹس آئی وڈ آئی کے بعد کام اور ڈ لگا دے تو یہ بھی آئی وڈ ہوتا ہے یہ کانٹریکشنز استعمال ہوئے ہیں اس انٹرویو میں لیٹ اس رپیٹ سم اف دی ایکسپریشنز روحی ہان یوزز تو ایکسپریس ہر لائکس ہم دیکھتے ہیں کہ روحی ہان نے جو الفاظ یا ایکسپریشنز استعمال کیے ہیں اپنی پسند کے ظہار کے لئے وہ یہ ہیں آئی لائک آئی لو آئی ام فانڈ آف آئی انجائے آئی ایڈمائر آئی فیل گوڈ یہ الفاظ یا یہ ایکسپریشنز جو ہے روحی ہان نے اپنی پسند کے ظہار کے لئے استعمال کیے ہیں نیچے ہم دیکھتے ہیں اس نے اپنے ڈس لائکس کے لئے نا پسند کے ظہار کے لئے کون سے الفاظ استعمال کیا ہے انٹرویو میں وہ ہیں آئی ڈانٹ لائک آئی ہیٹ آئی ڈانٹ فیل لائک آئی ڈی ٹیسٹ آئی ڈس لائک یہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں اپنی نا پسند کے ظہار کے لئے تو یہ پسند کے ظہار کے لئے کون سے ایکسپریشن استعمال ہوئے ہیں اور نا پسند کے ظہار کے لئے کون سے ایکسپریشن استعمال ہوئے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنے چاہیے اگر پیپر میں آ جائے کہ آپ یہ الفاظ استعمال کر گئی یا یہ ایکسپریشن استعمال کر کے اپنے پسند کا اظہار کریں نا پسند کا اظہار کریں تو یہ لفاظ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے آگے ایکسرسائز نمبر ایکسرسائز نمبر ون میں کالم اے اور کالم بی ہے تو کالم اے میں جو سوال لکھے گئے ہیں یہ اسی انٹرویو کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں سوال کہتا ہے کہ یہ سوال پڑھیں اس کے جواب جو ہے اس کو میچ کریں کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے کالم بی میں تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس کے لائکس کیا ہیں پسند کیا ہے اس کو تو یہ ہو جائے گا تو پینٹ سلیپ ریڈ اور انجائے فرنڈز کمپنی یا سی جو اپشن ہے کالم بی میں یہ ہوگا اس کا جواب اس کے فیورٹ کلر کون ہے she like white green and blue ڈی جو ہے which writer does she enjoy reading she is fond of reading رزیہ بڈ اس کو میچ کر لیں what does she admire in herself she admires her nose اس کو میچ کر لیں which was her favorite subject in school she loves english پہلا جو ہے تو یہ ہو جائے گا جی آپس میں میچ ہو جائیں گے یہ ان کے جواب ہو جائیں گے نیچے ہے exercise number two now suppose a friend asks you questions about your likes and dislikes about the following how would you express them یہ exercise number two یہ important ہے پہلے تو ہم نے انٹرویو کے ذریعے سیکھا ہے لائکس اور ڈس لائکس کا اظہار کی اس طرح کیا جاتا ہے اب یہ جو exercise ہے یہ writer کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لائکس اور ڈس لائکس اگر آپ کا کوئی friend آپ کی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے لائکس اور ڈس لائکس جو ہے وہ بتائیں ان چیزوں کے بارے میں تو آپ کیسے بتائیں گے تو یہ جو ہے یہ آپ نے زبانی بھی یاد رکھنا ہے زبانی یاد کر لینا ہے یہ paper میں آ سکتا ہے exam کے point of view سے یہ question بہت اہم ہے یہ پہلے آپ نے colors کے بارے میں اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنا ہے پھر personalities کے بارے میں writers past time activities films singers اور dresses یہ 7 جو ہے 7 points کے بارے میں ایک مثال دی گئی i love to go for walks in the evening i don't like summers at all تو ایک ہم پہلے سب سے پہلے ہم colors کے بارے میں بات کر لیتے ہیں میں بولتا ہوں آپ جو ہے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ آپ جو ہے ان اشیاء کے بارے میں اپنی پسند اور ناپسند اس کا اظہار کیسے کریں گے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں میں بولتا ہوں آپ نوٹ دون کر لیں میں آرام رام سے بولوں گا تاکہ آپ آسانی سے نوٹ کر لیں اگر miss ہو جائے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ بیک کر کے دوبارہ سن لیں اور لکھ لیں ان کو یہ جو question ہے یہ exam کے لیے آپ کے لیے important ہے تو سب سے پہلے colors کے بارے میں color کے بارے میں ہم نے کیسے اظہار کرنا اپنی پسند اور ناپسند کا ہم کہہ سکتے ہیں i like brown color فکرہ ہتم ہو جائے گا تو اس کے بعد full stop یا یہ تو اگر color کے بارے میں پسند کا اظہار اگر ناپسند کا اظہار کرنا ہے تو ہم کہیں گے i do not like gray color i do not like gray color پسند کا اظہار اور ناپسند دونوں چیزیں ہوگی colors کے بارے میں next personalities شخصیات اس کا لکھنے پہلا فکرہ i admire those personalities who are lively friendly and helpful full full stop یہ ہو گیا likes یعنی کہ پسند کا اظہار اس کے بعد dislike نہ پسند کا اظہار i hate those people who are rude dishonest or unfriendly full stop like like or dislike دونوں کے فکرے ہو گئے دونوں personalities کے اس کے بعد آگیا writers مصنف کون سا مصنف پسند ہے اور کون سا ناپ پسند ہے آگا i like amjad islam amjad first up دوسرا فکرہ ہو گیا dislike i do not like those writers whose writings are not realistic realistic first stop next have past time activities یعنی آپ کے مشاگل کیا i am interested in playing table tennis comma squash and cricket full stop یہ ہو گیا پسند کہ زہار آگے ناپسند کا i dislike golf and chess c h e double s chess first stop next i de films i i enjoy watching old films first stop دوسرا ہو گیا دوسرا ہوگا i am not interested in indian films full stop یہ like و dislike دونوں کے ہو گیا ایک ایک فکرہ آگے ہے singers یہ گانے والے جو ہیں these days pop singers are very popular among the young generation full stop i i too like pop music full stop دوسرا فکرہ ہوگا i do not listen to classical singers full stop stop آگے dresses ملو ساتھ پہلا ہوگا فکرہ i prefer to wear traditional dresses fall fall stop دوسرا سنٹنس ہوگا western dresses do not appeal me a double p e a l appeal me fall stop a یہ جو سار topics ہیں ان کے بارے میں like or dislike دو دو فکرے ہر topic پہ لکھوا دی ہیں اگر یہ exam میں آجاتا ہے تو آپ نے اسی طرح اس کو لکھ دیرہے ہیں ان کو ذہن میں رکھ لینا ہے کیونکہ بک میں یہ activity چھوڑی ہو یہ access Guitar نہیں ہے یہ آپ رہا ہے نیچے ہم دیکھتے ہیں the following is an interesting passage stating likes and dislikes of scorpions born between October 24 and November 23 some of you may be scorpions yourself and must be interested to know about your zodiac sign star let us read the paragraph carefully تو نیچے یہ جو ہے scorpions جو لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کا star scorpion ہوتا ہے ان کے بارے میں یہ paragraph ہے کہ scorpion جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ 24 اکتوبر سے 23 نومبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کا star ہوتا ہے scorpion تو scorpion جو ہوتے ہیں ان کے likes اور dislikes کے بارے میں paragraph ہے زیادہ تر likes کے بارے میں ہے کہ scorpion جو ہے وہ کون کون سی چیزوں کو پسند کرتے ہیں کون کون سے کام کرنا پسند کرتے ہیں اس paragraph میں ہم دیکھتے ہیں many scorpions prefer to work in the field of medicine either as surgeons or psychiatrists both say اقرب افراد طب کے مدان میں بحثیت جرائے یا نفسیاتی مالج کے طور پر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں scorpion کو اردو میں ہم اقرب کہتے ہیں police work also interests people of this sign اس برج کے افراد police کے کام میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں they also admire engineering and military work وہ engineering اور فوج کے کام کے بھی مطالف ہوتے ہیں scorpions typical interest would be wrestling, boxing and football as well as selling ایک اقرب کشتی, boxing اور football یہاں تاکہ کشتی رانی میں دلچسپی رکھتا ہے many scorpions love to listen to good music both say اقرب افراد موسیقی کے دلدادہ ہوتے ہیں scorpions love to eat their favorite foods اقرب افراد اپنا پسندیدہ کھانا بہت شوق سے کھاتے ہیں they are attached to their homes, businesses, professions and possessions یہ اپنے گھر, کاروبار, پیشہ اور اپنی ملکیت سے کافی وابستہ ہوتے ہیں they like books and music and also like to own a large and comfortable car انہیں کتب اور موسیقی پسند ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک بڑی ارام دے گاڑی کے مالک بننا بھی پسند کرتے ہیں تو یہ ہوگا scorpions جو لوگ ہوتے ہیں ان کی likes تو اسی paragraph کی بنیاد پہ یہ exercise number 3 ہے after reading the above passage list all those sentences which express likes of scorpion people تو writer کہتا ہے کہ یہ paragraph پڑھنے کے بعد آپ نے list کریں ان تمام sentences کی ایک list بنائیں جس میں scorpions کی likes کا اظہار کیا گیا ہے کہ scorpions جو ہے وہ کیا کیا چیزیں likes کرتے ہیں مثال ایک دی گئی ہے scorpions prefer to work in the field of medicine یہ ایک مثال دی گئی ہے تو ہم paragraph میں دیکھتے ہیں list بنانی ہے ہم نے sentences کی اس طرح کا paragraph آپ کو paper میں بھی آ سکتا ہے تو پہلا sentence آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں سے scorpions prefer to work in the field of medicine یہاں تک آپ پہلا sentence لیکھ سکتے ہیں پھر آپ دوسرا sentence یہاں سے دوسری line میں دوسرا لفظ ہے police work also interests people of this sign اس کے بعد they also admire engineering and military work next sentence یہ لیکھ لیں اس کے بعد next sentence sentence بنانا ہے list بنانی ہے scorpions typical interest would be wrestling, boxing, football and sailing یہ ہو جائے گا football and as well as لیکھ لیں and لیکھ لیں sailing next next ہو جائے گا sentence many scorpions آپ دے لیکھ لیں they love to listen to good music music تک آگے next sentence لیکھ لیں scorpions love to eat their favorite foods یہاں لیکھ لیں scorpions like books and music full stop full stop ایک سنٹینس یہ لیکھنے they are attired to their homes businesses professions and possessions possessions اس طرح الگ لگ کر کے sentences لیکھنے تو یہ list بن جائے گی scorpions جو ہیں ان کے likes کی next exercise number four یہ اسی پیراگراف کی بنیاد پہ ہے اس میں سنٹینس لکھے ہوئے ہیں سکارپینز کے بارے میں سنٹینس لکھے ہوئے ہیں بتانا ہے کہ یہ سنٹینس ٹھیک لکھا ہوا ہے یا نہیں یا غلط لکھا ہوا ہے صحیح غلط ٹک کرنی ہے کرنا ہے یہ اس لیے یہ exercise دی گئی ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو اس کو پیراگراف کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی تو یہ صرف اس لیے ہے کہ پیراگراف کی انڈرسٹیننگ جاننے کے لیے scorpions are not interesting in wrestling یہ ہو جائے گا غلط scorpions are fond of high standards of living یہ ٹھیک scorpions love to eat any kind of food غلط scorpions are very possessive about their things ٹھیک scorpions are not fond of books غلط scorpions enjoy good music ٹھیک scorpions like people غلط تو یہ ہو گی exercise number 4 next eddy all of us have our personal likes and dislikes suppose the following people do not like certain things and you are trying to change their mind or opinions how would you convince them and change their disliking into liking how would naturally you would naturally want to support your argument by giving reasons or advantages read the example carefully and notice how azar is trying to convince salim جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سب کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند ہوتی ہے فرض کریں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ باز اشیاء کو پسند نہیں کرتے اور آپ ان کی رائے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ کچھ افراد جو ہیں وہ باز چیزوں کو پسند نہیں کرتے اور آپ ان کی رائے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کو کیسے رازی کریں گے اور ان کی ناپسند کو پسند میں کیسے بدلیں گے تو قدرتی طور پر آپ وجوہات اور فائد کے ذریعہ سے بیس کریں گے کہ یہ وجوہات ہیں اور یہ فائد ہیں اس لئے آپ کو اپنی رائے بدلنی چاہیے جیسا کہ نیچے مسائل مسائل دی گئی ہے میں فلم ٹائٹینک نہیں دیکھنا چاہتا میں نے سن رکھا ہے کہ یہ بہت لمبی اور تھکا دینے والی فلم ہے یہ جو ہے علی کہتا ہے یہ بات تو عزر اس کا دوست ہے وہ اس کو کیسے منائے گا کیسے اس کی ڈس لائکنگ کو لائکنگ میں چینج کرے گا کیسے اس کو رازی کرے گا کہ وہ اپنی ڈس لائک لائک کو لائک میں چینج کرے عزر آگے سے کہتا ہے میرا نئی حیال کہ یہ تھکا دینے والی ہے تاکہ میرا نئی حیال کہ یہ تھکا دینے والی ہے یہ نہائیت پرجوش فلم ہے جس میں بہت سے خوبصورت مناظر ہیں اور یہ سچی کہانی پر مبنی ہے میرا حیال ہے کہ تمہیں یہ ضرور دیکھنی چاہیے یعنی کہ اس نے آرگومنٹس کے ذریعے اس کے فوائد کے ذریعے اس کو کنوینس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو فلم دیکھنی چاہیے اس کی ناپسند کو پسند میں بدلنے کی کوشش کی ہے تو اسی بنیاد پہ نیچے ڈائلاغ ہے ایکسرسائز نمبر فور ہے کمپلیٹ دی شارٹ ڈائلاغ آپ نے اپنے دوست کو کنوینس کرنا ہے اس کی ناپسند کو پسند میں بدلنا ہے تو کیسے آپ اگر یہ فکریں آ جائیں تو آپ ان کا جواب کیسے لکھیں گے فرینڈ کہتا ہے تگر میں ٹرین سے سفر نہیں کرنا چاہتا یہ تھکا دینے والا ہے آپ اس کو کیسے کنوینس کریں گے کیا لکھیں گے اس کو جواز پیش کریں گے تو میں بولتا ہوں آپ لکھ لیں اگر آپ کو کنی ضرورت پڑی اگر پیپر میں اس طرح کا ڈائلاغ آ جاتا ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے تو آپ آسانی سے کر لیں گے یہ ہوگا جی یعنی آپ آگے سے کہیں گے I don't think it's tiring فالسٹاف it's comfortable کاما safe and enjoyable فالسٹاف اگر دوسرا فکر ہے دوسرا ڈائلاغ ہے I hate reading science fiction books they are so dry میں science fiction books نہیں پڑھنا چاہتا وہ زیادہ dry ہیں یعنی آپ کیسے کنوینس کریں گے I don't think so science fiction books are interesting and give new ideas فالسٹاف اس طرح آپ اس کو convince کریں گے آگے تیسرا ڈائلاغ ہے I detest staying in this hostel it's too noisy it's too noisy میں نفرت کہتا ہوں اس hostel میں رہنے کا یہاں بہت شور ہے آپ کہیں گے I don't think so فالسٹاف it is not much noisy it is near our school اس طرح آپ اس کو convince کریں گے اپنے دوست کو I am least interesting in meeting your friend she is a big show کیا کہ میں آپ کے دوست کو آپ کے دوستیں ملنا نہیں چاہتی تو آپ اس کو convince کریں گے I don't think so she is really rich and nice girl فالسٹاف next I don't want to discuss maths at this moment I am totally confused مہت کے بارے میں بات نہیں بیاس نہیں کرنا چاہتا میں کنفیوز آپ کہیں گے don't worry فالسٹاف time is very short and I am here اس طرح آپ اس کو convince کریں گے اس کی لائکنگ disliking کو liking میں بدلیں گے نیچے ہے جی let us introduce you to two different kinds of personalities we will call them extroverts and introverts یہاں دو قسم کے کہتا ہے کہ ہم writer کہتا ہے کہ آپ کو دو قسم کی شخصیات سے ہم مطارف کرواتے ہیں ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ extroverts اور دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں introverts ٹھیک ہے extroverts وہ لوگ ہوتے ہیں جو فطری طور پر لوگوں میں گزنا ملنا پسند کرتے ہیں دوست بنانا پسند کرتے ہیں اشتراقیت پسند کرتے ہیں محفلیں سجانا پارٹی کرنا اور اسی طرح کی دوسری سرگرمیوں کو پسند کرتے ہیں یہ کام کرنا پسند کرتے ہیں اور مروف رہتے ہیں دوسری قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں introverts introverts اس ہموشتبہ لگ تھلگ رہنے والے لوگ ہیں جو اپنے احساسات سوچ اور حیالات کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں محفلوں اور تقریبات میں بہت کم دلچسپی رکھتے ہیں درحقیقت ان میں سے اکثر سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ دو مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں یہ extroverts اور introverts کی خوبی لکھے ہوئی ہیں extroverts اور introverts کی رائٹ سیڈ پہ extroverts کی لیفٹ سیڈ پہ تو یہ جو میں نے آپ کو اردو میں بتایا ہے وہی انگلیش میں سارا کچھ لکھا ہوئے extroverts اور introverts کے بارے میں نیکسٹ جو ہے ایک گرامیٹیکل پوائنٹ ہے کیونکہ پیچھے ہم نے جو پڑا ہے بہت زیادہ جگہ پہ لفظ like کو ہے like جو ہے اس کو پڑا ہے like اور dislike کو like کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ like دو طرح سے استعمال ہوتا ہے as a verb بھی استعمال ہوتا ہے as a preposition بھی استعمال ہوتا ہے پہلے ہم like جو ہے ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے ورب مطلب کام جو کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ورب action word جو ہوتا ہے اس کو ورب کہتے ہیں جس لفظ میں کوئی کام ہو action word جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورب فوزیا likes to wear colorful dresses amal likes to eat simple food they like to have friends یہ یہاں like جو ہے as a verb استعمال ہوا ہے next ہم دیکھتے ہیں جہاں like as a preposition اب ہم دیکھتے ہیں like preposition کیسے استعمال ہوا as a preposition like لفظ as a preposition کیسے استعمال ہوا ہے she is like you she is like you وہ تمہاری طرح ہے کی طرح کی طرح کے میننگ میں جو ہے پہلے as a verb like کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا یہاں like کا مطلب آگیا کی طرح شی ہے شی سپیکس انگلیش لائک نیٹیوز وہ نیٹیوز کی طرح انگلیش بوزتی ہے کی طرح کے مطلب میں آگیا شی لکس like a فلم سٹار don't behave like a child تو یہاں like جو ہے یہ as a preposition استعمال ہوا ہے تو نیچے sentence دیئے گے ہیں ہم نے بتانا ہے کہ لفظ like جو ہے یہاں as a verb استعمال ہوا ہے یا as a preposition استعمال ہوا ہے پہلے sentence ہے do you like to travel by air or by road the word like is used as یہاں پہلے sentence میں like جو ہے یہ کس طرح as a verb استعمال ہوا ہے یا as a preposition تو as a verb the word like my cousin the word like is used as a preposition she said that she is like her father the word like is used as preposition what would you like to do tonight the word like is used as a verb if you like we can see you a movie next weekend the word like is used as a verb always cook rice like this the word like is used as a preposition that sounds like a phone bell that sounds like a phone bell the word like is used as a preposition would you like to speak on this topic the word like is used as a verb تو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ کہاں کہاں like جو ہے اگر یہ پیپر میں آجائے آپ بتائیں کہ like جو ہے لفظ کہاں استعمال ہوا ہے as verb اور کہاں استعمال ہو ہے as preposition تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کہاں as verb استعمال ہوا ہے اور کہاں as preposition استعمال ہوا ہے next ہے part b reading and writing اس unit کا عیسائی ہے بھی اس میں ہم کریں گے جو important exercises ہوگی activities ہوگی جو paper کے حوالے سے وہ ہم کریں گے exercise number ہے اس میں 11 now you should express your likes and dislikes write a short paragraph about your personal likes and dislikes about the following آپ اپنی جو likes اور dislikes ہیں مندرجہ زیاد چیزوں کے بارے میں اپنی likes اور dislikes جو ہیں ان کا اظہار کریں ایک paragraph کی شکل میں یہ exercise ہے important یہ ہے دس چیز ہیں total 10 یاد کر لیں تا کہ اگر پیپر میں یہ question آجائے تو آپ اس کو حل کر سکیں لکھنا شروع کریں C A B B A G E I enjoy eating mango, guava and pineapple I like blue and purple color I love to watch action and thrill movies I hate haircut match I like the company of optimistic and jolly people I am a big fan of pop music But I don't like classic music I like wearing shalwar kameez I am fond of reading novels and story books I like to visit historical places I love winters I have many friends as I like to make friends Full stop 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 This exercise Full stop Full stop Full stop Full stop Full stop Full stop The answer The answer Which will have no written The answer States کسی قریب بھی جو شخص کے بارے میں پیرا گراف لکھیں یہ بتایا انہوں نے اس کی پسند وہ کونسی چیزوں کو پسند اور ناپسند کرتا ہے تو آپ لکھنا شروع کریں In my family I am very fond of my youngest sister She is wise intelligent and jolly person She has fair complexion complexion کے spelling ہوتے ہیں C-U-M-P-L-E-X-I-O-N complexion, medium height and long black hair full stop She likes to study and in her spare time she loves to listen music watch tv or chat with her friends full stop she wants to become a doctor in future full stop she likes pink color and loves to wear frocks comma t-shirts PTC full stop next important exercise hai exercise number sola do you have a favorite room in the house think of your favorite room and try it why you like it describe the room using appropriate adjectives it would be interesting if you draw the picture of the room similar to the one given saying that you have a good hand you have a good strength and your own self-sacrifice and your own self-sacrifice and your own self-sacrifice تو آپ اس کے لکھ سکیں آپ نے اس کو نوٹ ڈون کر لینا اور زبانی یاد بھی کر لینا ہے امتحان کی تیاری کے لیے اب لکھنا شروع کریں می فیوریٹ روم ایز آور لیونگ روم فالسٹا ایٹ ایز ویر می فیملی سپنڈز موسٹ آف ایٹس ٹائم فالسٹا all of us have much time spent there be it someone's birthday or or a treat for passing an exam فالسٹا it is well decorated فالسٹا Sofas, Tables, Chairs, TV are well placed in it It is large enough to have guests in their two It is airy and ventilated Ventilated V-E-N-T-I-L-A-T-E-D Ventilated room with a large window With a view of beautiful green front lawn I love this room very much If you have a channel, subscribe to this channel So subscribe to this channel So subscribe to this channel So this is the video Thank you so much We'll see you next time